اسلام علیکم دوستو میں ہوں تیمور اور آج کا جو میں ٹوپک لے کر آئے ہوں وہ ہے رپل وولٹیج اور رپل فیکٹر یہ دو بیسک ڈیفینیشنز ہیں لازٹ ٹائم ہم نے جو ہے وہ پڑا تھا فیلٹر یعنی لازٹ ٹائم یہ دونوں جو اس ٹوپک کے ساتھ لنک کر رہے ہیں وہ اس ٹوپک کا نام تھا فیلٹر یعنی فیلٹر ایکشن اس میں ہم نے پڑھ یہ تھا کپیسٹر انپوٹ فیلٹر تو یہ ہمارے پاس کپیسٹر انپوٹ فیلٹر کی جو ہے وہ ڈائیگرام راہ کی ہوئی ہے اب اگر میں رپل وولٹیج کی پہلے آپ کو ڈیفینیشن کرواؤں تو یہ ویرییشن ان وولٹیج ہے یعنی ویرییشن ان وولٹیج ہے ہم نے جو فیلٹر فیلٹرنگ ایکشن سے وولٹیج لیا تھا اس میں ویرییشن کو ہم کہتے ہیں جی رپل وولٹیج اور رپل فیکٹر اگر میں بتاؤں تو رپل فیکٹر بیسیکلی جو ہے وہ یہ ریشو ہے یعنی یہ ریشو ہے پیک ٹو پیک وولٹیج اور دوسرا جونسہ ہمارے پاس ہو وہ ایورج وولٹیج ہو تو اس کی جو ہے وہ ریشو کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس رپل فیکٹر ہے تو یہ دونوں لنک کر رہی ہیں فیلٹر کے ساتھ یعنی فیلٹر کو چونکہ ہم یوز کرتے ہیں ایلیمنیٹ کرنے کے لیے فلکچویشن کو جو ہمارے پاس ہم نے ایسی سٹو ڈی سی کنوریین کرنی ہوتی ہے تو اس وقت ہم جو کمپونٹ یوز کرتے ہیں اسے ہم فیلٹر کہتے ہیں تو اس کیسے ہم کہتے ہیں کپیسٹر انپوٹ فیلٹر تو اس میں اگر میں بتانا چاہوں تو یہ ہمارے پاس ایسی سورس ہو گیا یہ ہمارے پاس ڈائیوڈ ہو گیا اور یہ ہمارے پاس کپیسٹر ہو گیا کپیسٹر کی ایک پلیٹ پہ ہمیں پتہ ہے پوزیٹیو چارج ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ایک پلیٹ پہ پوزیٹیو چارج ہو گیا اور دوسری پہ جو ہے وہ ہمارے پاس نیگٹیو چارج ہو گیا اب اس کے درمیان میں ہمیں پتا ہے کوئی ایک ایفیکٹیو میڈیم پڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی جو سٹوریج ایبیلٹی ہوتی ہے وہ انکریز کر جاتی ہے اور اس کے ساتھ ایک لوڈ رزیسٹنس ہے جو آگے فردر جو ہے وہ گراؤنڈ کی ہوئی ہے تو اس کی ورکنگ ہم نے لاسٹا ہی بتائی تھی کہ جب پوزیٹیو پارٹ تھا سگنل کا یہ جب پوزیٹیو پارٹ تھا ڈائیوڈ فاروڈ بائس تھا اور کپیسٹر نے چارج ہونا شروع کر دیا اور جب نیگٹیو پارٹ آیا تو یہ ڈائیوڈ جو ہے وہ ریورس بائس ہو گیا اور کپیسٹر ڈسچارج ہونا شروع ہو گیا تو جب کپیسٹر جو ہے وہ ڈسچارج ہونا شروع ہو جائے تاب ہمیں پتا ہے کہ جب کپیسٹر ڈسچارج ہونا شروع کپیسٹر کے جب چارجنگ اور ڈسچارجنگ دونوں فیز ہوں گے تاب جو ہے وہ اس کے اس کے اراؤنڈ جو ہے وہ وولٹیج میں ورییشن آئے گی اس ورییشن کو جو وولٹیج ہوگا یعنی چارجنگ اور ڈس چارجنگ کی وجہ سے جو وولٹیج اس کے گرد ہوگا اس میں ورییشن بھی آئے گی نا جب چارجنگ کا فیز ہوگا تاب وولٹیج انکریز کرے گا اور جب ڈس چارجنگ کا فیز ہوگا تاب جو ہے وولٹیج ڈیکریز کرے گا تو اس وجہ سے اس کے دوران جو وولٹیج ہوگا وہ ویری کرے گا کبھی کام کبھی زیادہ ہوگا تو اس ویری ایٹڈ وولٹیج کو ہم کہتے ہیں ریپل وولٹیج یعنی اس وولٹیج کو ہم ریپل وولٹیج کہتے ہیں اور یہ جتنا کام ہوتا ہے یعنی اس کی اگر میں چلیں آپ کو آؤٹ پوٹ کے ذریعے سمجھاتا ہوں یہ ہمارے پاس اگر ایک آؤٹ پوٹ ہو اس کی تو ہم نے بتایا تھا کہ کہیں یہاں سے کہیں سے اس کی آؤٹ پوٹ شروع ہوگی اور اس کے بعد یہ فردر ایسے اور یہ ایسے آپ دیکھیں اس کے درمیان جو ہے وہ یہ ہمیں ریپل وولٹیج جو میر رہا ہے یہ ریپل کی طرح ویری کر رہا ہے کبھی کام ہو رہا ہے اور کبھی زیادہ ہو رہا ہے یہ یہاں سے زیادہ ہوتا رہا ہے پھر کام ہوتا رہا پھر کانسٹنٹ ویلیوی پھر زیادہ ہوتا گیا پھر کام ہوتا گیا تو اس طرح ہمارے پاس جو وولٹیج میں ورییشن آ رہی ہے اس ورییشن کو ہم کہتے ہیں ریپل وولٹیج اور یہ کیوں ہوتی ہے کیونکہ یہ کپیسٹر کی چارجنگ اور ڈسچارجنگ کی وجہ سے جو ہے وہ وولٹیج میں ورییشن آتی ہے جسے ہم ریپل وولٹیج کہتے ہیں تو اس کے بعد اگر میں ریپل فیکٹر کے اچھا یہ جتنی کم ہوگی ریپل وولٹیج جتنا کم ہوگا اتنا زیادہ فیلٹر کا ایکشن ہوگا یعنی وہ فیلٹر کو اتنا ہی زیادہ ایزی ہوگا فلکچویشن کو ختم کرنے میں جو ہے وہ اس کے لیے اتنا ایزی تھی ثابت ہوگا تو اگر ریپل فیکٹر کی بات کرو تو ریپل فیکٹر ہم نے پہلے ہی بات کر دیا کہ یہ ریشو ہے یعنی ریپل فیکٹر ہمارے پاس ریشو ہے ایک پیک ٹو پیک وولٹیج اور ایورج وولٹیج اچھا پیک ٹو پیک وولٹیج وہ والی وولٹیج ہے تو جب ہمارے پاس اگر یہ والی آؤٹپوٹ کی ویلیو میں نے جو ڈرا کی ہے اس کو ہم مالنے کے یہ والی درست ہے تو اس کی یہ والی یہاں سے یہاں تک جو وولٹیج ہوگا اسے ہم پیک ٹو پیک وولٹیج کہتے ہیں یعنی یہ پیک پہ وولٹیج ہو اور اس پیک پہ جو وولٹیج ہوگا اسے ہم پیک ٹو پیک وولٹیج کہتے ہیں اور اس کی جو ہے وہ ریشو ہے ایوریج وولٹیج کے ساتھ جو اوورال وولٹیج ہے اس کی ریشو کے ساتھ جو ہے وہ اس کی اگر ریشو ہم لیں یعنی کہ پیک ٹو پیک وولٹیج ہو اور ایوریج وولٹیج ہو اس کی ریشو کو ہم کہتے ہیں ریپل فیکٹر ہے اگر میں اس کو شو کرنا چاہوں تو یہ کچھ اس طرح سے ہوگا اگر رپل فیکٹر اس کو میں لکھوں کیا سے یہ برابر ہوگا ریشو کے یعنی یہ پیک ٹو پیک والٹیج پیک ٹو پیک ڈیوائیڈڈ بائی ولٹیج ایوریج یعنی ایوریج وولٹیج اور پیک ٹو پیک والٹیج کی ریشو کو ہم رپل فیکٹر کہتے ہیں اور اس کی جتنا یہ رپل فیکٹر کم ہوگا اتنا فیلٹر کا ایکشن زیادہ ہوگا یعنی جتنا یہ کام ہوگا فیلٹر کا ایکشن زیادہ ہوگا ایکشن زیادہ ہوگا فیلٹر کا یعنی الیمینیشن میں اتنا ہی ایزی ہوگا اور فیلٹر اتنا ہی زیادہ ایفریکٹیو ہوگا تو یہ بس دو آج کی دیفینیشن زیادہ تھیں اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہیں اللہ حافظ